بری سلام امیر صاحب موروسی سیاست کتنی بڑی مشکل بنی ہے اس ملک کے لیے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی نئے میں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے یا نئی لیڈرشپ کیونکہ اپنے بچے وہی چہرے بار بارم دیکھتے ہیں دیکھئے موروسی سیاست کے اوپر ایک اسے ایشو بنانے کی کوشش کی گئی ہے موروسی سیاست ابھی کوئی بھی یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ اگر کوئی پولٹیکل پارٹی کسی کو یا کوئی والد یا اپنے بچوں کو نومینیٹ کر دے گا تو وہ وزیر آزم ہو جائے گا ہوتا تو ایسا ہی ہے بیسٹر صاحب ہوتا تو ایسا ہی ہے سب کون نہ کر سکتا ہے اگر بلاول بٹو صاحب کو زرداری صاحب نومینیٹ کرتے ہیں تو کیا پیپلس پارٹی میں کوئی نہ کرے گا آپ کر سکتے ہیں موقع دے دیں آپ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ کو موقع دے رہی ہیں بجی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات بہت ہیں اور ہمارے پاس جواب دینے کا وقت بھی نہیں دیتے ہیں چلے آپ پلیز اپنی بات کیجئے آپ سارے سوالات اکھیتے کرنے دس پندرہ منٹ میں سکتے کرنے پھر مجھے موقع دے دیں بیریسٹر صاحب پلیز کنٹیلیو کریں بیریسٹر صاحب بہت شکریہ دیکھیں جی موروسی سیاست سے میرا اگر یہ ہے نومینیٹ کرنے سے ٹھیک ہے پیپلس پارٹی میں آپ شامل نہ ہو اگر آپ کو موروسی سیاست پسند نہیں ہے ہم نے ایکسپٹ کیا ہے انہیں لیڈر یہ ہے ہمارا کام ہے اب وہ وزیراعظم تب بنیں گے جب لوگوں کی مجارٹی انہیں بورٹ دے گی وہ موروسیت کے اوپر وزیراعظم نہ بنیں گے نہ بے نظیر بٹو بنیں گے یہ ایک الگ طوپک ہے موروسیت کیا ہے کیوں ہوئے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر کوئی محراز اچھی ہو تو اس میں اس محراز کے ساتھ چلنا یا اس کی سیاست کرنا بری بات نہیں ہے اور اگر کوئی محراز بری ہو تو اس سے تو پرہز کرنا چاہیے تو یہ فیصلہ عوام کو کرنے دے یہ صرف میرے خیال سے مسالہ لگانے کے لیے اس سماج کو غیر سیاسی اور موروسی سیاست شروع کب ہوتی ہے جب آپ باپ کا سر کاٹ دیتے ہیں ماں کو گولی مار دیتے ہیں تو پھر موروسیت آئے گی لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی اگر آپ کسی کو جینے کا بنیادی حق لے دیں اور اسے اپنی طبعی عمر مکمل کرنے دیں تو پھر شاید موروسی سیاست بھی ختم ہو جائے یہی وہ بنیادی چیز تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ کی عادتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے ہیں جب حق نہیں دیتے تو پھر موروسی زیادہ پھر اس پہ آپ اٹک جاتے ہیں یہ کیوں دیکھیں بار بار یہ کہی گئی بات کہ یکسوئی پیدا کرنا دیکھیں یکسوئی کیا ہوتی ہے کیا زیادتی ہے یکسوئی آتی ہے ایک ویژن کے ساتھ اس ویژن کو پروگرام بنانے کے ساتھ اس کے ذات چلنے سے کیا ویژن رہا ہے جنہ صاحب کا میں نے یہی تو کیا گیار اگز کو انہوں نے ایک یکسوئی کے ذات ایک ویژن دیا تھا کیا آپ نے پورا کیا گیار اگز کی تقریر آج بھی آپ کی آئین کا حصہ نہیں ہے اسے چھپایا جاتا ہے اس کے بعد ملک کے اندر انتہا پسندی پیدا کی جاتی ہے ملک کو تفرقہ بازی کے اندر ملک کو قومیتوں کے اندر اور پھر سب سے بڑی بات کے سیاست نہیں کرنے دی جاتی اہل سیاست کو آپ یکسوئی کسے کہتے ہیں یہی یکسوئی ہے میں نے ابھی جہاں سے سلسلہ تھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں ایک شخص آتا ہے پاکستان کو ایکوی پار بناتا ہے ملک کو پچھس سال کے بعد آئین دیتا ہے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بناتا ہے ملک کے اندر لوگوں کو روزگار دیتا ہے لوگ سیاسی رنگ کے اندر رنگیں جاتے ہیں پہلی دفعہ انہیں پتہ چلتا ہے حکومت کیسے آئے گی اس کے بعد آپ اسے قتل کر دیتے ہیں موقع نہیں دیتے ہیں گیارہ سال مارچلوں لگاتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ لوگوں سے دنیا سے کیسے آپ نے کیا فائدہ لینا تھا جب آپ ڈکٹیٹر بٹھا دیتے ہیں وہ ان کی افغان بور لڑتے ہیں یہاں پہ ہیروین لاتے ہیں یہاں پہ مہاجرین لاتے ہیں یہاں پہ پریشن کو کلچر لاتے ہیں یہاں پہ دشتگردی لاتے ہیں اور قیمت کیا لگاتے ہیں چند چکے اپنی فیملیز کو مضبوط کرنا اگر وہاں پہ سیاسی قیادت ہو تو پھر مملکت کی بات ہوتی ہے عوام کی بات ہوتی ہے جب جب آپ نے غیر ملکی جنگیں لڑی ہیں اور جب موقع تھا کبھی جنرل زیا آپ کی قیادت کہہ رہا تھا کبھی جنرل مشرف آپ کی قیادت کہہ رہا تھا اور سیاسی قیادتوں کو جس طرح آپ نے ظلیل اور رسوا کیا ہے کہ آپ کوئی کہاں سے آئے گا چاند سے آئے گا سر وہ لوگ کو خود جا کے مل گئے نا لوگ تو سیاسی تھے چوزی شجاعت صاحب ان کی پارٹی سیاسی نہیں ہیں کیا نہیں تھے وہ سیاسی سیاسی لوگ ہیں سارے ایک بیٹھے میں نہیں سیاسی نہیں سیاسی وہ نہیں سیاسی چوزی شجاعت بھی سیاسی نہیں ہے نہیں سیاسی اگر مجھے موقع دے تو نہیں سیاسی جو ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں وہ نہیں سیاسی ہوتے ہیں وہ ان کے بغل بچے ہوتے ہیں سر پھر علائے کیسے بن جاتے ہیں پھر علائے کیسے بن جاتے ہیں حکومتوں میں کافلیک تو آپ کی علائے تھی آپ کی حکومت میں وہ تو کوئی بات نہیں یہ تو کوئی بات ہے نا آپ کو اگریمنٹ اسی معاشرت کے اندر آپ کو بھائی صلاح دے اب یاد بھی کرنا پڑتا ہے جنہ صاحب کو گاندی جی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے جنہ صاحب کو لارڈ ماؤنڈ بیٹن کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے کیابرنٹ مشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں سر لیکن بزارتیں تو نہیں نہ دیں چلے میں آتا ہوں سر آپ کے بات ساتھ ماریا صاحبہ ماریا صاحبہ دو چیزیں صاحبہ نے کانگریس کے ساتھ مشترکہ حکومت نہیں کی تھی تاریخ پڑھ لیں بڑتا ہے بریسٹر صاحب سالوں گزر چکے چھہتر سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے اور ہمارے پاس اب بھی ہم کہتے ہیں لیڈرشپ کا فقدان ہے ڈاکٹر ماریا کیا آپ نے بات سنی اور پھر اس کے بعد عوام کو یہ ٹرسٹ دینے کا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کے ساتھ کہ یہ ملک آپ کا ہے جی بالکل جو ڈاکٹر صاحبہ نے باتیں کی ہیں میں انہی کو آگے بڑھاتا ہوں ایک چیز تو یہ درست ہے کہ یہ جو خطہ رہا ہے سن کے اس طرف ریور انڈس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک سیولائزیشن تو تھی لیکن حکومتی نظام جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں رہا یہ کیونکہ بھارت کا ایک سنگڑوں سال سے اکٹھا یہ ملک رہا تو ہمارے پاس کوئی ایک نظام موجود نہیں تھا پہلی بات دوسری جنہ صاحب نے جو گیارہ اگست کی تقریر کی تھی سنگڑی دستور ساز کے اندر وہ بڑا ایک پیغام تھا کہ اس خطے کو آگے لے کے جانے کے لیے یا اس نئی مملکت کو آگے بڑھانے کے لیے کون سے رہنما حصول ہوں گے جنہ صاحب بھی ایک سال سے زیادہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے اور اس کے بعد قیادت جو تھی سیاسی قیادت اسے شاید اتنی ایکسپٹیبلیٹی نہیں تھی یا پاکستان کو اسی وقت سے غیر سیاسی بنانے کی کوشش کی جاتی رہی یہ جو شکوا ہے کہ پاکستان کو لیڈرشپ محصر نہیں آسکتی یہ شکوا بجا ہے لیکن اس کی وجوہات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ لیڈرشپ کیوں محصر نہیں آسکتی کیا پاکستان نہیں کوئی بانج ہیں کیا پاکستان کے لوگ لیڈرز پیدا نہیں کر سکتے میرا نہیں خیال ایسی تو کوئی وجہ نہیں اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر اس کی ہی قیادت کرنے کے لیے لوگ پیدا نہ ہو سکے وجہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کو روزے اول سے اور خصوصاً جنہ صاحب کے بعد پاکستان کے سماج کو غیر سیاسی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے سیاست کو ایک بڑا ہی بری چیز بنا کے پیش کی جاتا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا سکندر مرزا اور اس کے بعد عیوب خان کا مارشلوہ لگانا اور یہاں پہ قیادتوں کو ابرنے نہ دینا لوگوں کے اندر دیکھئے لوگوں کو اپنا یہ ملک اس وقت لگے گا جب لوگوں کو عوام اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے اور پھر لوگوں کو اختیار ہو حکومت کے لانے کا حکومت کے گرانے کا پھر عوام ترجیحوں ریاست کا یہ معاملات تو نہیں رہے ہیں بہت پچیس تیس سال تک حکومتیں کیسے بنتی تھی کیسے جاتی تھی کسی کو پتا نہیں تھا ہم تو ایک کانسٹیوشن نہیں بنا سکے کوئی کانسٹیوشن چل نہیں سکا پھر جہاں پہ تھوڑا سیاست کو وقت ملا لیکن اس سے پہلے بڑا ہی پاکستان کے اوپر ایک غزبناک وقت تھا برا وقت تھا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا وہ پاکستان جو چودہ گست انیس سو سینٹالیس کو ہم نے حاصل کیا تھا وہ تو ٹوٹ گیا دسمبر انیس سو اکتر میں فال آف ڈاکا کے ساتھ اس کے بعد بھٹو صاحب نے بچے کچھ ہے جو آپ نے ایک پاکستان کا بتایا کہ ہم ایک ملک ملک بنے وہ تو ایک لیڈرشپ کا وین تھا کہ انہوں نے چند دن کے اندر اندر ایکمی پروگرام کی بنیاد رکھی وہ ملک جو پچھے سال تک آئین نہ بنا سکا اس نے ایک عبوری آئین دیا اور پھر ایک متفق آئین دیا کہ آج پچاس سال کے بعد بھی وہ آئین چل رہا ہے اور لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے اس آئین کو بھی چلے پانچ سال ہوئے تھے تو جس نے آئین دیا جس نے ملک کو ایکمی ٹکنالوجی دی مجھے بات جس نے آئین دیا جس نے ایکمی ٹکنالوجی دی اسے آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا ملکی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے اور اس وقت کے آرمی چیف اس کی سربرائی کہا رہے تھے اچھا جب قیادتیں کیا ذلفتار علی بھٹو قیادت نہیں تھے محترمہ بینظیر بھٹو تو بڑی بڑی دنیا میں ایسی قیادتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ ہمارے قیادتیں پیدا نہیں ہوتی یہ بدقسمتی سے واحد ملک ہے جو اپنی قیادتوں کو یا پھانسی پہ لگاتا ہے یا انہیں گولی مار دیتا ہے تو یہ گلہ نہ کیجئے کہ قیادتیں پیدا نہیں ہوتی یہ گلہ کیجئے کہ آپ قیادتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے ہیں چلے میں ڈاکٹ سائیبا جس پر یوں لے رہتا ہوں جی ڈاکٹ سائیبا قیادت کرنے کا اور آگے بڑھنے کا حق نہیں دیتے ہیں